حضرتِ الکمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بسترِ مرد پہ تھے تو کلمہِ طیبہ آپ کی زبان پہ جاری نہیں ہو رہا تھا آپ کی زوجہ رسولِ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہیں اغدس میں گئیں اور ارز کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الکمہ کی زبان پر کلمہ جاری نہیں ہو رہا رسولِ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرتِ بلالِ حفشی حضرت امان حضرت مولا کائنات مولا علی کرم اللہ عجل کریم رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو ان کے پاس بھیجا اور پوچھا یعنی پوچھفایا کہ جا کے دیکھو القما کا معاملہ کیا ہے جب جا کے دیکھا تو آ کے بتلایا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ کلمہ ان کی زبان پر جاری نہیں ہوتا سرکار نے پوچھا کہ ان کے گھر میں کوئی ہے عرض کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بڑی ماں ہے باپ تو نہیں ہے تو سرکار نے فرمایا کہ جا کر اسے میرا سلام کہنا اور کہنا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمہیں سلام بھیجائے اور یہ فرمایا کہ اگر آپ آ سکتی ہیں تو آ جائیں ورنہ میں آ جاؤں اس بڑی عورت نے جب سنا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلام بھیجائے تو وہ چل نہیں سکتی تھی لیکن فرط عقیدت اور محبت میں کھڑی ہو گئی اور سرکار کی بارگاہ میں گئی اور عرص کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے مجھے طلب کیا میں حاضر ہوں میری جانا آپ پر قربان فرمائیے کیا فرمانا چاہتے ہیں فرمایا کہ تم مجھے بتاؤ القمہ کا معاملہ کیا تھا وہ کرتا کیا تھا عرص کیا رسول اللہ کچھ نہیں کرتا تھا نوازیں پڑتا تھا صدقے دیتا تھا روزیں رکھتا تھا سارے کام کرتا تھا فرمایا مجھے سچ سکت بتا دے ورنہ اللہ تعالی وحی کے ذریعے سے مجھے بتا دے گا کہ اس نے معاملہ کیا تھا ماں کا قلیجہ پھٹا اور پھٹنے کے بعد اس نے عرص کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کیا بتلا ہوں القمہ سب کرتا تھا لیکن اپنی بیوی پر مجھے فوقیت نہیں بلکہ اپنی بیوی کو مجھ پر فوقیت دیتا تھا اور اس کے سامنے مجھے گالیاں دیتا تھا گالیاں دیتا تھا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلال اپشی رضی اللہ عنہ کو فرمایا کہ جاؤ جا کر لکڑیاں لے کے آؤ تاکہ اسے میں آگ لگا دوں یہ جملے سننے تھے خدا کی قسم یہ جو ماں ہے نا ماں اس ماں کا قلیجہ ہم سمجھ نہیں سکتے ہوتا کیا ہے ماں کا قلیجہ جو ماف کرنے کو تیار نہیں اور قلمہ رضی اللہ عنہ کی زبان پر قلمہ جاری نہیں ہوتا ماں اس وقت رونے لگی یا رسول اللہ آپ میری اولاد کو میرے جگرگوشے کو میرے سامنے جلائیں گے میں یہ کیسے قبول کروں سرکار نے فرمایا کہ جہنم کی آگ اس سے زیادہ سخت ہے میں تو دنیا کی آگ کی بات کرتا ہوں اگر تُو اسے معاف کر دے تو معاملہ کچھ اور ہو جائے خدا کی قسم ماں کی معامتہ پر قربان جائیے قربان جائیے کہ اللہ اپنی محبت کی مثال ماں کی محبت پر رکھے دیتا ہے کہ میں ماں اسے ستر گناہ زیادہ چاہتا ہوں اس ماں کا کلیجہ پھڑ گیا اس نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں القمہ کو جہنم کی نار میں نہیں جھوکنے دوں گی میں نے اسے معاف کیا سرکار نے فرمایا بلال حفشی رضی اللہ عنہ کو کہ جاؤ جا کر دیکھو کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ اس نے میرے تقدس کی وجہ سے کوئی ایسے ہی کہہ دیا ہو میرے سرکار بھی تو رحمت اللہ علیہ وآلہمین ہے نا انہوں نے تو رحمتیں رحمتیں بکھیر دیئے بلال حفشی گئے رضی اللہ عنہ جا کر دیکھا کہ القمہ رضی اللہ عنہ کی زبان پر کلمہ جاری ہو گیا آپ نے باواز بلند فرمایا کہ القمہ اپنی بیوی کو اپنی ماں پر فوقیت دیتے تھے جس کی وجہ سے ان کی زبان پر کلمہ جاری نہیں ہو رہا تھا اور جب ماں نے معاف کر دیا تو اللہ نے ان کی زبان پر کلمہ جاری کر دیا یہ ماں ہے یہ ماں ہے اللہ ماں صاحب ایک ایک جملہ میں چاہوں گا اس موقع پر ضرور آپ تاکہ لوگوں کو کچھ نصیت ملے آپ نے جو ابھی حوالہ دیا قرآن مجید کا کہ اف کرنے کا بھی حکم نہیں ہے تمہیں ایک اہم بات بتاؤں اور تمام ناظرین کو بھی بتاؤں سامعین کو بھی بتاؤں کہ یہ اف جو ہے یہ عربی زبان کا کلمہ ہے ہی نہیں بلکہ یہ فطری زبان ہے سبحان اللہ اور اللہ تبارک و تعالی نے یہ جو فرمایا کہ اف نہ کیا جائے مطلب یہ کہ انتہائی کسی ضرورت کے تحت اگر کوئی شخص جیسے گھر سے نکل رہا ہے فرض کیجئے صبح اپنے دفتر جا رہا ہے گاڑی کی چاہی بھی اس کی انگلی میں ہے ناچ رہی ہے اور وہ نکل رہا ہے اور اب وہ گھر سے جیسے ہی نکلتا ہے سب سے بات ہو چکی ہے میٹنگ کی معاملات تیہ ہو چکے ہیں گاڑی سٹارٹ بھی کر لی اس نے اور ماں آواز دے دے اس وقت کہ بیٹا میری بات سن لو تو اب اس وقت تو وہ اف بولے گئی نا کہ اف اس وقت مجھے آواز دیئے کہ میں نے دس منٹ بعد دفتر پہنچنا ہے میرے میٹنگز کے معاملات ہیں میں نے فلا جگہ سے پیسے وصول کرنے ہیں یہ سب کام ہیں تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ فرمایا کہ کسی بھی حال میں اف نہیں کہنا ہے کرنا کیا چاہیے وہ فورن ڈرائیونگ سیٹ چھوڑ کر کے باہر نکلے ماں کے پاس آ کر کے بیٹھ جائے اور کہے کہ سارے دنیا کے کام آپ کی خاطر قربان آپ بتائیے کہ کیا ہے حضور اکرم نے فرمایا کہ سب سے چھوٹا کلمہ ناغواری کے لیے جو ممکن ہے وہ ہے اف دو عزب ہیں اگر اس سے چھوٹا کلمہ بھی کوئی ہوتا تو اللہ اس کو بھی ماں کے سامنے کہنا حرام کر دے آہاہاہا سبحان اللہ سبحان اللہ